ہوا پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون ہم نے جیوں کی عطیوں سویکار کر لیے کلیکٹر ادھکاری کو سویکار کر لیا کمیشنر کو سویکار کر لیا ڈپٹی کلیکٹر کو سویکار کر لیا انڈین انکم ٹیکس ایکٹ کو سویکار کر لیا سنٹول ایکسائی یہ سب کچھ ہم نے انگریجوں کا ہی سویکار کر لیا اور ابھی تک وہی چل رہا ہے اب میں آپ کے دھیان میں جو بات لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو پورا سسٹم ہے تنتر یہ انگریجوں نے بنایا تھا لوٹنے کے لیے اب وہی تنتر ہم آزادی کے 63 سال بعد چلائیں گے تو یہ تو لوٹے گا ہی اور کیا کرے گا اگر کلیکٹر ادھکاری انگریجوں نے نفت کیا لوٹنے کے لیے تو وہی ادھکاری آزادی کے بعد بھی لوٹے گا کیسے روکیں گے آپ اس کو قانون تو وہی ہے جو انگریجوں کے زمانے کا تھا اگر کمیشنر ادھکاری آپ رکھیں گے آزادی کے بعد بھی تو وہ بھی لوٹے گئی اور کیا کرے گا ڈپکی کلیکٹر کو رکھیں گے وہ بھی لوٹے گا تو اب کیا ہو رہا ہے آزادی کے پہلے یہ سب لوٹ رہے تھے اور پیسہ انگریجوں کو دے رہے تھے اور اپنا کمیشن کھا کر مجا کر رہے تھے اب آزادی کے بعد اسی تنتر کے ادھکاریوں نے پھر لوٹنا شروع کیا ہے دیش کو اور پیسہ کالے انگریجوں کو دینا شروع کیا ہے اور اپنا کمیشن وہ خود کھا رہے ہیں پہلے گورے انگریجوں کو پیسہ جا رہا تھا اب کالے انگریجوں کو جا رہا ہے آپ بولو گے جی یہ کالے انگریج کون ہے یہ کالے انگریج وہی ہیں جو انگریجوں کو ہٹا کر ستہ میں بیٹھے کرسی پر بیٹھے پہلے گورے انگریج کرسی پر بیٹھے تھے اب کالے انگریج کرسی پر بیٹھے آپ بولے گے جی کچھ ادھارن دے کے سمجھاؤ دو چار ادھارن دیتا ہوں